شو کی شروعات سے پہلے وہ مجھے ملے تو میں نے ان کا ایک گانہ بہت سنے بلکہ میں نے کیا پورے پاکستان نے بہت سنے بہت پسند کیا ہے آہ ونڈر فل یومن آہ ویری سریلا آرٹسٹ آہ ویری 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 گوڈ سن جناب آمیر صاحب سیور ساڈے کہنتے پھر ساڈی مرزیدہ گانہ گا کے آوگے تو ساڈہ دل کی ہو جائے گا ورڈا ورڈا آمیر صاحب آمیر صاحب آمیر صاحب مینو پلگینے ہاسے آہ 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 ہماری پوری ٹیم کی طرف سے پورے پاکستان کی طرف سے آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ جو تابیداری اور جو محبت آپ نے اپنے باپ سے کی ہے اور اتنی بڑی لیگیسی کو لے کر چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا سر سر ان سب کی طرف سے ویلکم ٹو مزاکرات تینکیو ویلکم کائی مات جائے گا یہی رہیے گا کیونکہ دنیا نیوز پر اس وقت موجود ہے دا لیوینگ میجن دیکھتے رہیے مزاکرات مزاکرات میں واپسی کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے عائشہ کہ ہمارے ملک کے لیے جس نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہے یا بہت کچھ کیا ہے یہ سٹیج یہ مزاکرات صرف ہمارا نہیں آپ سب کا ہے ہمارے ساتھ ایک نیشنل چیمپین موجود ہیں جناب ایم اے میں فائٹر ہیں بہت سے مقابلے جیت چکے ہیں آپ نے ابھی نیشنل جیتا ہے ان قریب آپ انٹرنیشنل جیتیں گے سمی صاحب کا دیر ساری تعلیوں میں استقبار سمی صاحب آئیے اسلام علیکم میری جان مونڈادے بڑا چھکتے سمی صاحب آپ کا خوش آمدید اور آپ نیشنل لیول پہ بہت سے مقابلے جیتے ہیں اور یہ بہت سارے آپ کے پاس بیلٹ ہیں I'm the WW champion آپ کچھ بتانا چاہیں گے پورے پاکستان کو اور کوئی بھی بات کہنا چاہیں پرسٹ اف اول میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے میں نے پاکستان کے اندر نیشنل چیمپینشپ جیتی ہے اور آنے والے دنوں میں میں سے ہی پاکستان کا نام روشن کروں گا اسین چیمپینشپ اور ورلڈ چیمپینشپ میں اور پاکستان کا نام بلند کروں گا انشاءاللہ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ اور آپ ٹیلنٹڈ ہیں اور ہم ٹیلنٹ کے لیے ترستے ہیں کوئی بھی ٹیلنٹ ہے اس کے لیے مذاکرات دنیا نیوز عمران اشرف ہماری پوری کی پوری ٹیم حاضر ہے سر تینکیو بری مچ آپ کا بہت بہت شکریہ سر تینکیو تینکیو بہت بہت شکریہ سر پلیس، 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 بہت شکریہ بہت شکریہ عبدالصمیر سر آگے کیا نیا آنے والا ہے آنے والے پروجیکٹس میں میرا ایک سیزن آ رہا ہے جو میں بہت جلد انشاءاللہ ریویل کر رہا ہوں اس میں میں نے اپنے پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام جو ہیں دگج گائک جو ہیں وہ ساروں کے ساتھ کلابریشن کیا ہے اور اس میں ساری کمپوزیشنز بھی میری ہوں گی اور بیسکرینجمنٹس بھی میرا ہوگا اور جو آٹس بھی ہوں گے وہ بھی ایک سرپرائز ہے اچھا تو ان میں پاکستان کے لئے بہت بہت بڑے نام ہیں جیسے تھوڑا سا آپ کو رویل کرتا جاؤ جیسے عبدہ جی ہیں عبدہ پر رویل جی ہوں اور سب سے جو میرے خوش قسمت یہ سے ہٹ کے کہ یہ میرے اببہ ہے میرے والد ہے مجھے شرف حاصل ہوا ہے کہ میں نے جو کمپوزیشن بنائی ہے وہ میرے والد صاحب استاد غلام علی خان صاحب نے گائی ہے ان کے ساتھ بھی میری ایک وہ غزل اس سیزن میں آ رہی ہے اور باقی بھی شوز وغیرہ چل رہے ہیں پوری دنیا میں all around the world خان صاحب جی کے ساتھ جانے کا موقع ملتا ہے شرف ملتا ہے اور ایک مجھے یہ عزاز لگتا ہے اور ایک blessing لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ایسے آرٹس کے ساتھ states شیئر کر سکوں کیا بات کیا بات کیا بات عامر بھائی آپ خود بھی سریلے ہیں ماشاءاللہ سیکھا تو ظاہر ہے انہی سے اور کپڑے کڑے پیارے تو اسی پائے نے لگتا ہے شہزادہ سلیم دیں لین آیا ہے یہ باقی شہزادہ سلیم لگتا ہے اے ہو جی انہار کے لیوے ایک دین ہے نا پھر فیصلہ کرتے نہیں یار نیلا گم ہوتی ٹھیک رہا ہے خان صاحب ریڈیو سے گائی کی شروعات ہوئی جی 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 سر وہ پہلا دن جب آپ کو زندگی میں پہلی دفعہ گانے کا موقع ملا جب آپ کو پتا چلا کہ آج آپ کی آواز پورے پاکستان میں سنائی دے گی سما تو تک پہنچے گی آپ جب گانے جا رہے تھے تو کیا فیلنگ کیسے یہ سکسری ایٹ کی بات ہے میرے واضح صاحب نے میں نے ان کو کوئلہ میں نے کہا با جی ریڈیو پہ آپ مجھے لے کے چلیں نا تو کہتے اچھا بیجا وہ ایک ان کے دوست وکیل تھے وہ جانتے تھے ریڈیو یہ آتے جاتے رہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں لے آؤ ہم چلے گئے ریڈیو کا یہ ہوتا تھا کہ جب کس نے آوڈیشن دینا ہے تو وہ ریڈ لائٹ جلتی تب شروع کرتا تھا جلجلی تو میں نے آ کیا تو خیر تو انہوں نے بس 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 انہوں نے کہ ان سنوں نہیں یہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے پہلا گانا ریڈیو پہ کون سا گایا تھا کلسیکل ٹائپ کا گایا تھا ایک لائن اگر اس کی ہو جائے اس کو ہوگی کرنا پڑے گا ہاں ہاں اس کا یہ بھی بتاو رانچہ کہ میں نے کیا کہا ہے ہاں ہاں بکھر جائے آہ مسلا پھول مسلا پھول لکھتا ہے پھول کدھر جائے مسلا مسلا یہ بہت مشکل سی غزل تھی کیا خوبصورت تلفظ مسلے کا ہی تو مسلا ہے سر وہ جو ہوا کہا نا ہوا چلی ہے بیج میں سور میں کیا کہنے مجھے ایک اور بات یاد آگئی ہے میں ضروری سمجھتا ہوں آپ جیسے لوگوں کو سنانا فراج صاحب نے اللہ ان کو جناسیو کرے اب مجھے کہتا ہے یار میں ایک غزل لکھ چکا ہوں اور اگر تو مجھے گا کے سنا دے گا پہلے مجھے تو اگر اس میں کچھ تھوڑی دکت ہے غزل میں وہ اس کے لفظ ہیں پھر اسی رہ گزار پر شاید ہم کبھی مل سکیں مگر شاید